اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ میتوں کو سوں کر بہت جلد ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے بجو قبرستان میں نئی میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے یوں کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے ان کی حصیات انہیں متلع کر دیتی ہے کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے بجو کا شکار ان کے بال حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان کے بال بہت نرم ہوتے ہیں جن سے شیمنگ برش بنائے جاتے ہیں اس کے بالوں سے بنے ہوئے شیمنگ برش بہت مہنگے فروخت ہوتے ہیں